بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاحرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین علیہ قیام یوم الدین اس وقت تقریباً تمام دنیا میں سوشل میڈیا پر اردو بولنے والوں کے درمیان ایک موضوع کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور وہ ہے تربت امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیلامی اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ عموماً افرات اور تفرید یہاں پر نظر آ رہی ہے پس سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ جس طریقے سے ڈونیشن مانگا جا رہا تھا اور لفظ استعمال کیا گیا تربت امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے بیڑ یا نیلام کا تو یہ قطعن اور سو فیصد نامناسب طریقہ اور جو محفل تھی وہ بھی ان مقدسات کے مطابق نامناسب تھی اور جس طرح سے تالیاں بجائی جا رہی تھی وہ بھی گو کہ تالی بجانا جائز ہے لیکن ان مقدس چیزوں کی خرید و فروغ یا بالفاظ دیگر حدیعے میں دینے کے دوران تالیاں بجانا نامناسب ہے پس یہ چیز ذہن میں رہے کہ ایک موضوع ہے حرام اور حرال کا اور دوسرا موضوع ہے غیر اخلاقی یا جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں اس چیز کو مناسب نہیں سمجھا جاتا مثالیں آپ کے سامنے کچھ پیش کرتے ہیں کہ جب قرآن کسی کو دیا جاتا ہے گو کہ وہ معاملہ معاملہ شرعی ہے کچھ دیا جا رہا ہے کچھ لیا جا رہا ہے لیکن بیچنے کے بجائے وہاں لفظ استعمال کیا جاتا ہے حدیعہ کا اسی طریقے سے جب قرآن پڑھایا جاتا ہے اور عجرت کے طور پہ جو پیسہ لیا جاتا ہے اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے حدیعہ اور ہم مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ جب آئمہ علیہ السلام کے مبارک حرموں میں قبور دی جاتی ہیں یا جو لوگ قبور لیتے ہیں وہاں پر معاملہ لین اور دین کئی ہے لیکن وہاں پر بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے حدیعہ کا اب یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ بعض دفعہ معاملات میں لین اور دین بیچنے اور خریدنے کے عنوان سے ہے اور بعض دفعہ معاملات میں ایک لین دین ہے کہ جس کے بعد انسان مالک بھی بن جاتا ہے اور وہ ہے حبہ محوضہ یعنی ایک شخص کہے کہ میں آپ کو تحفے کے طور پر یہ دوں گا اور آپ مجھے تحفے کے طور پر وہ چیز دیجئے گا اب دونوں شخص سے دعویٰ کریں گے کہ ہم نے بیچا یا خریدہ نہیں ہے لیکن ایک دوسرے کو حدیعہ دیا ہے اور یہ حدیعہ واجب ہے یعنی اس کے بعد مالک بن جائیں گے تو یہاں پر بھی معاملہ یہی ہے کہ قرآن بھی دیا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے اور اس وقت تمام دنیا میں خصوصاً اگر آن لائن لیا جائے تو وہاں پر بھی لفظ حدیعہ نہیں استعمال ہوتا ممکن ہے باز ویب سائٹ پہ ہو جاتا ہو لیکن عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے یا اس کا کیا حدیعہ ہے لیکن اب ظاہر ہے کہ قرآن کو بھی اگر اس طرح سے نیلام کیا جائے تو غیر مناسب ہے لیکن اس جانبی توجہ رہے اگر قرآن خطی ہو کسی خاص خطات کا لکھا ہوا ہو یا کسی خاص میٹریل پر لکھا گیا ہو یا کسی خاص ہنر سے لکھا گیا ہو یا پھر بہت قدیمی ہو تو بلا شک اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے یعنی ڈیمانڈ کرنے والا چاہے اس کی قیمت لے چاہے اس کا حدیعہ لے اس کی قیمت بڑھ جائے گی پس پہلا موضوع یہ ہے کہ فقی عدبار سے قرآن کی لیندین یا مقدس چیزوں کی لیندین جائز ہے یعنی کسی کو وہ چیز دی جائے اور کسی سے وہ چیز لی جائے اب جب معاملہ آتا ہے طربت مقدس امام حسین علیہ السلام کا تو ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ جو کامل اس زیارہ میں ابن قولوی کی کتاب سے ہے یہ روایت منصوب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور آپ فرماتے ہیں من باع تینا قبر الحسین فإنہو يبیعو لحم الحسین ویشتریحے کامل اس زیارات ابو القاسم جعفر بن محمد قمی ابن قولوی اب یہاں پر سب سے پہلے جو توجہ دلائیں کہ ہم نے بھی آپ کے سامنے جو جملہ استعمال کیا اس روایت کے حوالے سے کہ یہ روایت منصوب ہے یعنی اس کی نسبت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اب اگر امام سے خود سنا ہو یا یقینی ہو تو بلا شک یہ قول ہے اس کا انکار کرنا بلکل حرام الہی ہے اور خدا رسول اور آئمہ علیہ السلام کی مخالفت ہے لیکن اس روایت ہی میں لکھا ہوا ہے مرفوعا یعنی یہ روایت مرفوع ہے مرفوع کی کیا مانے کہ جس کا ایک یا کچھ راوی ساقط ہو گئے ہیں ان کا ذکر نہ کیا گیا ہو اسی وجہ سے تمام علماء کرام نے تربت امام حسین علیہ السلام کے معاملے کے بارے میں حرام کا حکم نہیں لگایا بلکہ فرمایا ہے کہ یہ مکروح ہے لیکن اس روایت میں دقت رہے کہ یہاں پر جو جملہ امام سے منصوب ہے اس روایت میں وہ ہے تینہ قبر الحسین یعنی امام حسین علیہ السلام کے قبر کی مٹی اب یہاں پر ایک ڈسکیشن ہے کہ ایک تو ہے خود قبر کی مٹی پھر ایک ہے وہ مٹی کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی شفا ہے اور یہ بھی مقدس ہے کہ جس کے لیے روایات مختلف ہیں اور یہ مٹی پانچ ذرا یعنی پانچ ہاتھ کے برابر جتنا ایریا ہے وہاں کی ہے بعض روایات میں نقل ہوا بیس ذرا اور بعض روایات میں ستر ذرا یعنی ہاتھ کا ذکر ہے اسی طریقے سے بعض روایات میں ایک میل بعض روایات میں چار میل اور بعض روایات میں دس میل ٹیسری قسم کے روایات ہیں کہ جس میں نقل ہوا کہ ایک فرسق شرعی یا پانچ فرسق اور ایک فرسق ہے تقریباً پانچ سے ساڑھے پانچ کلومیٹر کے درمیان کیونکہ اس کی کیلکولیشن میں علماء کا علمی طور پر اختلاف ہے کہ ایک فرسق کتنا ہے وہ تقریباً پانچ سے ساڑھے پانچ کلومیٹر ہے اب اگر پانچ فرسق کا حساب لگائے جائے تو تقریباً منمم بنتا ہے وہ پچیس کلومیٹر سے لے کر ساڑھے ستائیس کلومیٹر یعنی قبر امام حسین علیہ السلام کے اردگرد اب یہاں موضوع یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک قبر کی مٹی ہے خاص اس کے الگ احکام ہیں اور باقی جو مٹی ہیں وہ سجدگا کے لیے بہترین ہیں بلا شک شفا بھی ہے لیکن اس کے وہ احکام نہیں ہیں کہ جو خاص قبر کی مٹی ہیں اور اگر ایسا ہوتا کہ سب مٹیاں برابر ہیں تو پھر نتیجہ یہ نکلتا کہ کربلا میں چلنا پھرنا بھی محال ہوتا لیکن اگر کسی مٹی کو اٹھا لیا جائے اس نیت سے تو پھر اس کا احترام کرنا ہوگا پس یہ تربت بھی تقسیم ہوتی ہے محترمہ میں اور محرمہ میں پس یہ جو ایک نظر آ رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امام کے قول کو جھٹلایا جا رہا ہے تو امام کے قول کو نہیں جھٹلایا جا رہا ہے بلکہ ڈسکس یہ کیا جاتا ہے کہ یہ قول واقعاً امام کا ہے یا نہیں ہے لہٰذا اس روایت میں یہ مولف نے لکھ دیا ہے مرفوعن کہ یہ روایت مرفوع ہے لیکن اگر ثابت ہو کہ یہ قول امام کا ہے تو بلا شک اس کے مقابلے میں آنا قطعن خدا رسول اور آئمہ علیہ السلام کے مقابلے میں آنا ہے لیکن پھر ہم تبجہ دلائیں کہ جس روش پر یہ کام ہوا ہے اور نیلام کے سے کسی کیفیت اور جملے تھے تو یہ قطعن کسی بھی مقدس چیز کے لیے مناسب نہیں ہیں اور یہاں واقعا خوشی کی بات ہے کہ مومنین بیدار ہیں اور وہ ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں اور بلا شک کرنا چاہیے لیکن افراد اور تفریض سے بچنا چاہیے مضمت ہونی چاہیے بلا شک اس محفل کو ارینج کرنے والوں کی اور دوبارہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے اور پھر ہم ارز کرتے چلیں کہ ان چیزوں کے لیے استعمال ہونا چاہیے لفظ ہدیہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ کہا جاتا کہ یہ قبر کی یا قبر سے منصوب مٹی ہے اور اسے کسی مسجد یا امام بارگاہ میں رکھنے کے لیے اگر کوئی شخص اس دینی کام میں تعاون کرے تو اس کے نام سے رکھ دی جائے گی یا اس کے حوالے کر دی جائے گی تاکہ اور مؤمنین بھی اس کی زیارت کر سکیں لیکن پھر ہم ارز کریں کہ یہاں پر لفظ حدیہ استعمال ہوتا تو بہتر تھا اور دونوں موضوع ہم الگ الگ ڈسکس کر چکے ہیں اب یہاں پر بتاتے چلیں کہ اگر کوئی دینی علوم پڑھاتا ہے اور اس کے بدلے کچھ عوض لیتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا وہ دین بیچ رہا ہے یہ ایک افراد تفریت ہمارے معاشرے میں نظر آ رہی ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ مجلس پڑھنے والے خون امام حسین بیچ رہے ہیں تو کہا جائے گا قرآن پڑھنے والے کیا قرآن بیچ رہے ہیں اور دین میں تحریف کرے جیسا کہ بعض لوگ اس وقت پاکستان میں دونیشن لینے کے لیے یا بعض فوائد حاصل کرنے کے لیے یا اپنے سابقہ مذہب پر پلٹ جانے کی وجہ سے دشمنان اہل بیت علیہ صلی اللہ دفاع کر رہے ہیں یا دین میں تحریف کر رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے دین بیچنا دعایے کہ خداون تبارک وطالہ جتنے بھی مومنین جہاں بھی ہیں ان سب کو توفیق عطا فرمائے کہ سب مل کر اہل بیت اور مذہب حق اہل بیت علیہ صلی اللہ کہ جو در حقیقت اسلام وعقی محمدی ہے بحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے بعد دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت ہم ان کا دفاع کریں اس وقت سفر کی وجہ سے اور کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اس موضوع کو ڈسکس کرنے میں دیر ہوئی لیکن آخر میں پھر توجہ دلائیں کہ افرات اور تفریض نہ ہو اور تیسری دفعہ توجہ دلائیں یہ جو کام ہوا یہ قطعا نامناسب کام ہے اور یہاں پر بیچنے یا نیلامی کے بدلے لفظ حدیعہ استعمال کرنا چاہیے تھا جس طرح سے حرم آئمہ علیہ وسلم میں اگر کوئی طغرہ یا کپڑا دیا جاتا ہے تو وہاں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ہم آپ کو حدیعہ دے رہے ہیں اور اس کے بدلے آپ حرم میں اتنا حدیعہ جمع کر دیں یا یہی طریقہ ہے قبر حاصل کرنے کا اور قرآن کے معاملے کے لیے بھی حدیعہ ہی کا لفظ استمال کیا جاتا ہے وصلا اللہ محمد وآلہ الطاحرین